عام انتخابہ دوہزار چوبیس کے لیے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ کے اپلیٹ ٹربیونلز میں مجموعی طور پر ایک ہزار اٹھاسی اپیلیں دائر لاہور ہائی کورٹ کے اپلیٹ ٹربیونل میں چھ سو چوبیس ملتان بینچ میں دو سو انیس راولپنڈی بینچ میں ایک سو سٹھ اور بہاولپور بینچ میں اکیاسی اپیلیں دائر ہوئیں ٹربیونلز دس جنوری تک اپیلوں پر فیصلے کریں گے اینے ایک سو تیس لاہور سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل پر ٹربیونل نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ٹربیونل نے آٹھ جنوری کو ریٹرننگ افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر دیا اشتیاق چودری ایڈوکیٹ نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے اینے اکھتر سیالکور سے رہانہ دار اور روبہ عمر کے کاغذات نامزدگی مصدرد ہونے کے خلاف اپیل پر عدالت نے ریٹرننگ آفیسر کو نوٹس چاری کر دیئے اینے ترے سٹھ سے عثمان نواز اینے سرسٹھ سے عمران عباس بھٹی کی اپیل پر ریٹرننگ افسر سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ٹربینل نے اینے پچھتر سے تاہر علی جاوید اینے ستتر سے تارک محمود اور اینے اناسی سے علی وکیل کی اپیل پر ریکارڈ طلب کر لیا ہے اینے اکیاسی سے بلال اجاز اینے تراسی سے انصر اقبال اینے پچاسی سے ممتاز اکتر کی اپیل پر ریٹرننگ آفیسر سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا اینے چھاسی سے محمد غان اینے ستاسی سے امتیاز سلیم شاکر اینے نینیانوے سے عمر فاروق کی اپیل پر ٹربینل نے ریکارڈ طلب کر لیا اینے ایک سو ایک سے محبوب عالم اینے ایک سو چھے سے صلاح الدین اینے ایک سو ستائیس سے ملک زہیر عباس کی اپیل پر ریکارڈ طلب کر لیا گیا اینے اکسو اٹھائیس سے تاریخ بشیر اینے اکسو تیس سے آیاز احمد اینے اکسو بتیس سے تنویر ارشد اور اینے اکسو چھتیس سے آقیب مجید کی اپیل پر ریٹرننگ افسر سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی ٹربیونل نے سپیکر پنجاب اسیملی سردار محمد سبتین خان کے حلقہ پی پی اٹھاسی میانوالی سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ان کے صاحبزاد محمد علی جعفر خان کے کاغذات نامزدگی بھی حلقہ پی پی اٹھاسی میانوالی سے منظور کر لیے گئے الیکشن ٹربیونل نے اینے اکسو چالیس اور پی پی اکسو چھان میں پاک پتن سے امیدوار چودری نائم ابراہیم کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے